وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِرْغَيِّ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں سُمَّ لَا يُقْسِرُونَ پھر کمی وہ نہیں کرتے یہاں شیطانوں کے بھائی سے مراد کفار ہیں کفار شیطین کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یعنی کفار تو ویسے ہی گمراہ ہیں لیکن شیطان انہیں اور مزید گمراہی میں اور تباہی میں لے جاتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَا اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں قَالُوا تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا آپ نے دل سے کیوں نہ بنا لی آیات کا نزول ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کچھ دنوں کے لئے وحی کا سلسلہ قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا خود آپ نے جی سے بنا لیتے قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّي میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے حَذَا بَصَاعِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے بسائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان کے غفلت کو دور کر دیتی ہیں حَذَا بَصَاعِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں وَهُدَنْ اور ہدایت ہے وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو وَأَنْصَرِتُوْا اور خاموش رہو لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم پر رحم ہو جب بھی قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت ہو تو اسے خاموش رہ کر غور سے سننا ضروری ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر اس وقت سننا و خاموش رہنا واجب ہے جمول صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طرف ہیں جمول صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے یہ ہے یہ آیت مقتدی کے سننے و خاموش رہنے کے باب میں ہے یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی جب نماز پڑھے تو نماز کے دوران نہ بصور فاتحہ پڑھے نہ دیگر آیات کی تلاوت کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے اگر آواز امام کی آ رہی ہے تو غور سے سنیں آواز نہیں آ رہی تو خاموش رہے ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس لئے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا و خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرارت کرتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو غرص اس آیت سے امام کے پیچھے تلاوت اور قرارت کی ممانعات ثابت ہوتی ہے کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس آیت کے مقابل لا کر حجت قرار دیا جا سکے عام طور پر امام کے پیچھے تلاوت کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد اس حدیث پر کیا جاتا ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مگر اس حدیث سے امام کے پیچھے تلاوت کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز پوری نہیں ہوتی تو جب حدیث پاک ہے قرات الامام لہو قراتن امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مقتدی کو خاموش رہنا ہے امام تلاوت کرے گا تو امام نے جب پڑھ لیا تو گویا کہ مقتدی نے بھی پڑھ لیا لہذا امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے قرآن پاک پر بھی عمل ہے اور احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور اگر امام کے پیچھے قرات کریں گے تو قرآن کی اس آیت کا اتبا ترک ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے صور فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہ پڑے